میں نے شیئی قوم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جب اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیط فرمائی تو اس کے بعد حضرت آدم کے پاس چھین لفر ہے ان میں سے تین نورانی چیرے والے تھے سفید تھے اور تین سیاہ تھے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تین آکر دائیں بیٹھ گئے اور تین آکر بے بیٹھ گئے تو حضرت آدم نے وہ جو نورانی چیرے والے تھے ان میں سے ایک اطلاع متوجہ ہو اور پوچھا کہ تُو کون ہے تیرا نام کیا ہے اور تیری جگہ کونسی ہے تو اس نے کہا اللہ کا نبی میں عقل ہوں اور میری جگہ دماغ ہے حضرت نے دوسرے سے پوچھا کہ تُو کون ہے اس نے کہا اللہ کا نبی میں شفقت ہوں کہا تیری جگہ کونسی ہے کہا میں انسان کے دل میں رہتا ہوں تیسرے سے پوچھا کہ تُو کون ہے اس نے کہا اللہ کا نبی میں حیاء ہوں جگہ فرمایا میں آنکھ میں رہتی ہوں پھر حضرت آدم علیہ السلام دوسری طرف الٹی ہاتھ میں متوجہ ہوئے جہاں سیاہ چیرے والے لوگ موجود تھے ان میں سے ایک سے پوچھا کہ تو کون ہے تیرا تعارف کیا ہے تو کس جگہ پر رہتا ہے تیرا نام اس نے کہا میرا نام تقبر ہے اور میں انسان کے دماغ میں رہتا ہوں حضرت آدم علیہ السلام نے کہا تو دماغ میں کیسے رہتا ہے دماغ میں تو اکر رہتی ہے اس وقت تقبر نے کہا کہ جب میں جاؤں گا تو اکر وہاں سے چلی جائے گی دوسرے سے پوچھا کہ تو کون ہے اس نے کہا میں حسد ہوں تیری جگہ کونسی ہے کہا کہ میں انسان کے دل میں رہتا ہوں دل میں تو شفقت رہتی ہے اس نے کہا جب میں جاؤں گا تو شفقت وہاں سے چلی جائے گی تو حضرت آدم علیہ السلام نے تیسے سے پوچھا کہ تو کون ہے اس نے کہا کہ میں تمنا ہوں عارضو خائشات حضرت نے پوچھا کہ تیرا مقام کہاں ہیں جگہ کون سی ہے تو اس نے کہا کہ میں انسان کی آنکھ میں رہتی ہیں حضرت نے فرمایا آنکھ میں تو حیاء ہے تمہاں نے کہا کہ جب میں وہاں پہنچوں گا تو حیاء وہاں سے ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی تو جہاں انسان کے اندر تقبر ہو وہاں اقل میں ہی ہوگا اور انسان کے اندر حسد ہو وہاں شفقت مہربانی نہیں ہوگی اور جہاں تمنا ہو خائش ہو عارضو ہو وہاں سے حیاء شرم ہمیشہ کے لیے چلا جاتا ہے اور اس بندے اور اس گھر پر ہمیشہ کے لیے بے حیاء ہی چھا جاتی ہے